بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائم اور کینوہ کی اے آئی اپلیکیشنز کے میں سے ایک نیا اپشن لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کینوہ نے میجک سٹوڈیو کے نام سے ایک زبردست قسم کا اپشن آپ کو دیا ہے جس میں بے شمار اے آئی اپلیکیشنز ہیں یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ بے شمار چیزوں کو پرفارم کر سکتے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کو کوئی ایسا ڈیزائن پسند آ جائے کہ جس میں آرڈی کچھ چیزیں سیٹ ہیں کوئی لوگوز لگے ہوئے ہیں کوئی ٹیکس لکھا ہوئے کوئی پکچرز لگی ہوئی ہیں اب آپ کو وہ ڈیزائن پسند آ گیا اور کسی کلائنٹ نے کہا کہ یہ ڈیزائن مجھے موڈیفائی کرنا ہے اس کے فاؤنڈ کا کلر چینج کرنا ہے یا لوگو چینج کرنا ہے یا وہاں اس میں کوئی پکچر لگی ہوئی تو پکچر چینج کرنی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو اس کو آپ کیسے کینوہ میجک سٹوڈیو کے ذریعے کر سکتے ہیں یہ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں تمام وہ دوست جس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائدہ اصل کریں گے اب بغیر تاخیر کے ہم چلیں گے کینوہ کی سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم ای آئی اپلیکیشنز کا استعمال کر کے اس کے مختلف اوبجیکٹس جو ہیں جو ڈیزائن ہوتا ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں تو دوستو اس وقت ہم کینوہ کی ہوم سکرین پر موجود ہیں اور یہاں پر ہم ایک نیا ڈیزائن لیتے ہیں جیسے کہ یہاں پر کسٹم سائز کر کے ہم کوئی بھی ایک ڈیزائن لے لیتے ہیں تو دوستو یہاں پر بلینک کینوہ آ چکا ہے اب اگر ہم اپنا کوئی ڈیزائن انسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپلوڈ پر کلک کریں گے جب اپلوڈ پر کلک کریں گے تو یہاں پر اپلوڈ فائل پر ایک دفعہ کلک کریں گے تاکہ ہم اپنا ڈیزائن اپلوڈ کر سکیں یہاں سے یہ ڈیزائن لیتے ہیں اور اوپن پر کلک کرتے ہیں کچھ ہی دیر بعد یہ ڈیزائن ہمارا جو ہے اپلوڈ ہو جائے گا کینوہ کے اندر اس پر کلک کیا تو یہ کینوہ کے اندر انسٹ ہو گیا یہ ڈیزائن تھوڑا سا میں بڑا بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھا سے نظر آئے اب یہ ڈیزائن چونکہ کینوہ میں نہیں بنا نہ تو اس کی کوئی چیز گروپ ہوئی ہوئی ہے میں رائٹ کلک کرتا ہوں دیکھیں کوئی ان گروپ کا اوپشن نہیں ہے نہ ہی کوئی چیز اس کی الگ ہو سکتی ہے یہ ایک ڈیزائن ہے ریڈی میٹ ہے جو کینوہ میں نہیں بنا ہوا اب اگر ہم اس کا فاؤنٹ چینج کرنا چاہیں اس کا کلر چینج کرنا چاہیں ٹیکس چینج کرنا چاہیں پکچر چینج کرنا چاہے تو کیسے کر سکتے ہیں بڑی زبردست چیز ہے کہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ایک دفعہ اس ڈیزائن کو اور اوپر دیکھیں ایڈٹ پکچر لکھا ہوئے آپ نے ایک دفعہ اس پر کلک کر دینا ہے جو ہی آپ کلک کریں گے آپ کے لیفٹ سائٹ پر باکس میں میجک سٹوڈیو کا نام کی ایک چیز آ جائے گے اور اس میں ابھی ایک آپشن ہے میجک گریب اور گریب ٹیکسٹ میجک گریب سے کیا ہوگا آپ کی پکچر الگ ہو جائے گی اور گریب ٹیکسٹ سے کیا ہوگا آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ الگ ہو جائے گا آپ اس کا کلر چینج کریں گے یا فاؤنٹ چینج کریں گے یا ریموو کرنا چاہے ریموو کریں ایڈٹ کرنا چاہے ایڈٹ کریں یہ کیسے ہوتا ہے میں ایک دفعہ اس پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں چند ہی لمحوں کے بعد یہ ہر چیز اب اس کی الگ الگ ہو چکی ہے جیسے یہ دیکھیں آن لائن ارننگ ہے آپ اس کی فارمیشن بھی ختم ہو گئی ہے آپ اس کو کوئی نیا فاؤنٹ دے دیں یہ دیکھیں جو مرضی اس کا فاؤنٹ یہاں سے آپ چینج کر لیں جو آپ کا دل چاہتا ہے اس قسم کا فاؤنٹ دے دیں یہ دیکھیں جتنے مرضی فاؤنٹ آپ اس کے چینج کر لیں اور جس طرح کا آپ کو اچھا لگتا ہے اس طرح کا کر لیں یہ دیکھیں سائز بڑا کریں چھوٹا کریں ایڈٹ کریں اگر اس میں کوئی کلر چینج کرنا چاہتے ہیں کلر چینج کریں یہ دیکھیں میں کلر چینج کر رہا ہوں یہ ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے اس کا فاؤنڈ چینج کر لیتے ہیں ہم یہاں سے کوئی اور رکھ لیتے ہیں فرض کرتے ہیں جی میں یہ رکھ لیتا ہوں یہ دیکھیں فاؤنڈ اس کا چینج ہو گیا سائز آپ اس کا بڑا چھوٹا کر لیں ہر چیز آپ کے پاس الگ الگ ہے یہ دیکھیں آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں جی کلر چینج کر دیں میں اس کا کلر یہ تقریباً ریڈش کر دیتا ہوں چلیں یہ لے کوئی بھی چیز یہاں سے کا ٹیکس چاہیے اگر آپ کو نہیں چاہیے ختم کر دیں کوئی بھی چیز یہ دیکھیں الگ الگ چیزیں ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں سے الگ الگ سیلیکٹ کرتے جائیں سیلیکٹ کرنے کے بعد آرام سے آپ ان کو الگ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کوئی بھی چیز آپ ریموو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اب اگر آپ اس میں سے پکچر چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سلیکٹ رکھنا ہے ایڈیٹ فوٹو پر دوبارہ ایک دفعہ کلک کرنا ہے اور اس دفعہ آپ نے میجک گریپ پر ایک دفعہ کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں جی اب پکچر بھی الگ سلیکٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کا چاہے تو سائز بھی چھوٹا کر لیں کسی وجہ سے بڑا کر لیں یا اگر اس کو ہم ریموو کرنا چاہے ریموو کر دیں گے تو پیچھے سے وہ فیلنگ بھی اے آئی کی مدد سے خود ہی کر دے گا یہ دیکھیں پکچر ہم الگ کر سکتے ہیں اس طرح ہم کسی ڈیزائن میں سے لوگو الگ کر سکتے ہیں کسی ڈیزائن کا لوگو چینج کر سکتے ہیں اب فرض کرتے ہیں میرے پاس کچھ اور پکچر بھی ہیں فرض کرتے ہیں یہ ایک پکچر ہے یہ پکچر یہاں پہ آگئی ہے اگر اس کو میں یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ رکھتا ہوں اور اس کو میں تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا اس کو ادھر کرتے ہیں ہم لوگ اور یہ جی تو یہ دیکھیں اس ڈیزائن کے اندر نئی پکچر جو ہے وہ شامل ہو چکی ہے تو اس طرح دیکھا آپ نے کس طرح زبردست طریقے سے کینوہ میجک سٹوڈیو کے ذریعے ہم نے ٹیکس کو الگ کر لیا اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کا فون چینج کر سکتے ہیں کلر چینج کر سکتے ہیں فارمیشن چینج کر سکتے ہیں اور اسی ڈیزائن کے اندر سے ہم گرافکس کو الگ کر کے اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں اس کا سائز چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہ کینوہ میجک سٹوڈیو کا بہت ہی کمال کا ایک آپشن ہے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ نے نیاز روز سیکھا ہوگا اگر آپ کے یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ سمجھتے ہیں اس میں سے کچھ سیکھا ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ